السلام علیکم جوال افشو آج کا ہمارا ٹاپک ہے qualities of good teacher ایک اچھے teacher کی qualities کون گلتی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس teacher کیا ہے teacher are gift of Allah who educate us and guide us to world success teacher جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا عظیم دوفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہمیں educate کر رہا ہوتا ہے ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے اور ہمیں صیدھی راہ کی طرف guide کر رہا ہوتا ہے کہ ایسی راہ جس پہ چل کے ہم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں teachers are the building block of society کسی بھی society کے لیے جو teachers ہوتے ہیں وہ اس کے building block ہوتے ہیں جیسے امارت تعمیر کی جاتی ہے تو اس کی بنیاد انٹو پہ ہوتی ہے اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس کسی بھی society کو develop کرنے کے لیے ہمارے پاس teachers ہوتے ہیں وہ اس کے building blocks ہوتے ہیں who educate students and make them better human being جو students کو educate کرتے ہیں اور اچھا انسان بناتے ہیں teacher makes students believe in themself and achieve success ایک جو اچھا teacher ہوتا ہے وہ اپنے students کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی اوپر بھروسہ رکھے ٹھیک ہے وہ اپنی اوپر یقین رکھے اور جب انسان کو اپنی اوپر یقین ہوتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم جونتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو اچھے teacher ہیں ان کی qualities کون خود ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اچھے teacher کہ وہ اپنے subject کیوپر کمانڈ ہونی چاہیے یعنی کہ اس کو اپنے subject کیوپر گریپ ہونا چاہیے وہ جو بھی lecture ڈیلیور کرے یعنی کہ جب وہ lecture ڈیلیور کرے تو سب سے پہلے اس کو اپنے lecture کیوپر کمانڈ ہو وہ lecture کو اچھی طرح سے پریپیر کر کے جائے تاں کہ جب وہ کلاس میں جائے تو وہ اچھی طرح سے students کو ہر ایک چیز explain کر سکے پھر آپ پر پاس confidence اب آپ پر پاس knowledge تو آگیا ہے knowledge ہے آپ پر پاس confidence نہیں آپ پر پاس student سامنے بولنے کا جذبہ ہی نہیں آپ کے اندر حمد ہی نہیں ہے کہ آپ student سامنے بول سکے تو اس knowledge کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے ایک اچھا teacher وہ ہی ہوتا ہے جس کے اندر confidence ہوتا ہے پھر ہے effective communication یعنی کہ آپ اپنے students کو اچھے طرح communicate کر سکیں آپ اپنے students کو سمجھ سکیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا lecture کس صدحان میں ڈیلیور کرنا ہے کہ students اس کو آسانی سے سمجھ سکیں پھر ہے آپ کے پاس passionate ایک اچھا teacher جو ہوتا ہے وہ اپنے شعبے کو جو اس نے teaching کا شعبہ اختیار کیا ہوا ہے وہ اس کو اپنا profession بنا کے چلتا ہے ٹھیک ہے وہ پیسے کیلئے کام نہیں کرتا اس کا مقصد صرف اور صرف students کو educate کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ ان کو موٹیویٹ کرنا بھی ہوتا ہے پھر ہے teaching methodology اب آپ teaching کر رہے ہیں تو آپ کو سارے methods پتا ہونے چاہیے ہیں کہ آپ نے کس method کے ساتھ جو ہے وہ اپنے teaching کو لے کے جلنا ہے یعنی کہ آپ ایسا کون سا method apply کریں گے جس سے آپ اپنی teaching method کو بس پنا سکتے good character and personality اچھے teacher کی جو ہے ایک اچھا character ہوتا ہے اس کی personality ہوتی ہے اور اکثر دیکھا گیا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے teachers کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ students یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ teachers نے کیسی dressing کی ہوئی ہے teacher کے بولنے کا style کی ہے teacher کے چلنے کا style کی ہے تو students جو ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ کوپی کر رہے ہوتے ہیں leadership quality اچھے teacher کے اندر leadership quality بھی ہونی چاہیے یعنی کہ اگر اس کو teachers کا leader بنا دیا گیا تو اس کے اندر یہ quality ہونی چاہیے کہ وہ اپنے colleagues کی باتوں کو سمجھ سکے ان کی problems کو جان سکے وہ دیکھے کہ اس کے پاس پھر پھر ایک اچھا teacher جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں discipline قائم کر رہو ہوتا ہے وہ وقت پہ کلاس شور کے جاتا ہے نہ پہلے آتا نہ بعد میں آتا اگر وہ پہلے آ جاتا ہے تو اس سے جو teacher پہلے وہاں موجود ہوتا ہے تو وہ اپنے lecture سے اپنے students کو پراپر وی سی ڈسکس نہیں کر پاتا lecture اور وہ disturb ہوتا ہے اسی طرح اگر وہ کلاس لیٹ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو extra charges نہیں بے کیے جائیں گے ہاں لیکن اس کے اوپر یہ بات ضرور آئے آپ نے کلاس کے اتنے منٹ سایا کیوں کی ہیں جنڈر نیوٹرل ہوتا ہے ایک اچھے ڈیچر کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ کسی بھی سٹوڈن کو دیکھا کہ کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سٹوڈن کو زیادہ پروٹوکول دے رہے ہوتے اور کچھ کو پوچھ نیرے ہوتے مطلب ان کے پاس سٹوڈن کی امپورٹنس ہی نہیں ہوتی تو ایک اچھے ٹیچر کے اندر ایک والٹی ہونی چاہیے کہ وہ جنڈر نیوٹرل ہو وہ سب سٹوڈن کو ایک لے کے چلے ہر ایک کے ساتھ بلکل میان روی اختیار کرے ٹھیک ہے پھر ایک پچے کی پسلائیت کو پیچانے ٹھیک ہے اس پچے کی پرابلم کو پیچانے اور پھر اس کے آگے گائیٹ کرے اس نے کس طرح سے اپنے پرابلم کو سولف کرنا ہے اس نے اگر پڑھائی میں اس کو مسئلہ آرہا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے ایک اچھے ٹیچر کی یہ پیچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے سٹوڈن کی پرابلم کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو رائٹ ڈیریکشن دکھاتا ہے کہ آیا اس نے اس پرابلم کو اس پرابلم کو سلوشن نکالنا ہے تو اس نے کس طرح سے اس کا سلوشن نکالنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی ٹیچرز کی بہت زیادہ قوالٹیز ہوتی ہیں لیکن ہم نیکس لیکچر میں یہ ڈسکس کریں گے ہم نے یہاں پر قوالٹیز بتا دی ہے ایک اچھے ٹیچر کی قوالٹیز کون کون سی ہوتی ہیں ہم یہ بتائیں گے ہمارے پاس ٹیچر کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں رسپونس بیلٹیز کی ہوتی